ناظرین ہم سب جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی پاک فضاؤں میں صرف مسلمان ہی داخل ہو سکتے ہیں اسی وجہ سے مکہ اور مدینہ کے داخلی راستوں پر یہ بورڈ عویزہ کیے گئے ہیں کہ غیر مسلموں کا داخلہ منع ہے ناظرین غیر مسلموں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن نوہ ہجری میں یہ پبندی لگائی تھی جو آج تک الحمدللہ برقرار ہے سن آٹھ ہجری میں جب فتہ مکہ کے بعد پھورے مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کا مکمل غلبہ ہو گیا تو سن نوہ ہجری میں اللہ سبحانہ تعالی نے خاص آیت نازل فرمائی جس میں حکم دیا گیا کہ نجس مشرقین کو مسجد الحرام کے پاس بھٹکنے نہ دو یہ آیت قرآن حکیم کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 ہے جو پارہ نمبر 10 میں ہے جس کا اردو ترجمہ کچھ یوں ہے اے ایمان والو مشرق بالکل ہی ناپاک ہیں وہ اس سال کے بعد مسجد الحرام کے پاس بھی نہ بھٹکنے پائیں اگر تمہیں مفرسی کا خوف ہے تو اللہ تعالی تمہیں دولت بند کر دے گا اپنے فضل سے اگر چاہے اللہ علم و حکمت والا ہے ناظرین ان واضح احکامات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرقوں اور کفار پر مسجد الحرام یعنی مکہ مکرمہ کی حدود میں داخلے پر پبندی لگا دی جو الحمدللہ 1400 سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود اب تک اللہ کی مدد و رحمت سے قائم و دائم ہے اور انشاءاللہ قیامت تک برقرار رہے گی مدینہ منورہ بھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حرم ہے تو اس کی عظمت و پاک دامنی اور حرمت کا تقاضہ ہے کہ وہاں کی پاک فضاؤں میں بھی نجس لوگ داخل نہ ہوں اس لئے مدینہ پاک میں بھی یہ پیغبندی لگائی گئی ہے ناظرین دوسری مساجد کے بارے میں بعض فقہہ نے جواز کا فتوہ دیا ہے کیونکہ منع کی دلیل موجود نہیں بعض علماء کہتے ہیں کہ جائز نہیں وہ مسجد حرام پر دوسری مساجد کو قیاس کرتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ اگر کوئی شرح ضرورت ہو تو جائز ہے مثلا کوئی تقریر وغیرہ سننا جس سے اس کے مسلمان ہونے کی امید کی جا سکتی ہو یا مسجد میں پانی ہے اور اسے پینے کی ضرورت ہے تو داخل ہو سکتا ہے ناظرین مسلمانوں کے لئے کافروں کے پاس ان کی عبادت گاؤں میں جانا ناجائز ہے کیونکہ اس سے ان کے اجتماع کو رونک ملتی ہے اور اس لئے امام بہیکی نے صحیح سنت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کال نکل کیا ہے انہوں نے فرمایا مشرقین کے پاس ان کے کلیساؤں اور عبادت گاؤں میں نہ جاؤ کیونکہ ان پر اللہ کا غزب نازل ہوتا ہے البتہ اگر کوئی شریح مسئلت پیش نظر ہو یا ان کو اللہ کی طرف بلانا مقصود ہو یا اور کوئی ایسی وجہ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ناظرین اگر کوئی غیر مسلم مکہ میں جائے تو اسے سزا کے طور پر جرمانہ یا ملک بدری جیسی سزائیں بھی مل سکتی ہیں اسی امید کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ